اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں پاکستان میں مقامی طور پر پہلی تیار کردہ الیکٹرک موٹر سائیکل پاکستان میں مقامی طور پر پہلی الیکٹرک موٹر سائیکل ای بائک کا افتتاہ وزیراعظم عمران خان نے آٹھ چولائے کو ایک تقریب کے دوران کیا اس ای بائک کو جولتا الیکٹرک نامی کمپنی نے تیار کیا ہے جس کی جانب سے متعدد محول دوست بائک کو بتدریچ متعارف کرایا جا رہا ہے بائک کے مختلف موڈلز جے ای ستر جے ای ستر ایل جے ای ستر ڈی جے ای سو ایل جے ای ایک سو پچھس ایل جے ای سکوٹی اور جے ای سپورٹس بائک سارفین کو دستیاب ہوں گے ان سب موڈلز کی رفتار بھی مختلف ہوگی جو دس سے ساٹھ کلومیٹرز فی گھنٹہ ہوگی اور فل چارج بیٹری پر ساٹھ سے سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکیں گے فلحال کمپنی کے جانب سے ایک ای بائک جے ای ستر کو متعارف کرایا گیا ہے جو ماحول دوست ایندن فری سموک فری بے آواز اور آلود کی نہیں پھلائے گی یعنی یہ موٹر سائیکل ایندن بچانے کے لیے بہترین ہے اور اسے خاص طور پر پاکستانی سارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق جے ای ستر مکمل چارج بیٹری پر اسی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکے گی نئی آٹو پولیسی کے بعد مختلف کمپنیوں کا گھاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان وفاقی حکومت کی جانب سے آٹو پولیسی پیش کرنے کے بعد مختلف کمپنیوں کی جانب سے گھاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ٹیوٹا، سزوکی اور کیا کی جانب سے گھاڑیوں کے مختلف موڈلز کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے پاک ویلز کی رپورٹ میں گھاڑیوں کی قیمتوں کی کمی کے بارے میں بتایا گیا جن کا اطلاق یکم جولائے دوہزار اکیس سے ہوگا ٹیوٹا کی جانب سے یارس، کرولا، فورچونر اور ہائلیکس، ریوو کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے پاک سزوکی کی جانب سے آلٹو، کلٹس، ویگنار، سویفٹ اور بولان کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور کیا موٹس کی جانب سے پیکانٹو، سپورٹیج اور سرنٹو کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں جنرل کمر باجوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں ہمیں بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے اور کسی بھی صورت سہل پسند نہیں ہونا ہوگا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے منگلہ کورپ ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا منگلہ پہنچنے پر کورپ کمانڈر لیفٹرنر جنرل شاہین مزر نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں تربیتی انتظامی امور سمیت کور کے زیرے تمام جاری وار گیمز پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے وار گیمز میں آپریشنل منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت امریک کو سراہا اور سٹرائک کور فارمیشن کے مستقبل سے متعلق تربیتی امور کی تعریف کی آرمی چیف نے گیریزن افسران سے خطاب میں علاقائی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بدلتی صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے ہمیں کسی بھی صورت میں سہل پسند نہیں ہونا ہوگا جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل کی مکمل حمایت کر رہا ہے مغربی سرحدوں پر بہتر مینجمنٹ اور سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں آرمی چیف نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کی روکتھام میں تمام رینکس نے سیول انتظامیاں سے مکمل تعاون کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسو پیس پر عمل یقینی بنانا ہوگا کورونا وابا کے مکمل خاتمے تک احتیاط ضروری ہے کوئٹا میں عبدالسطار ایدی کے نصب مجسمے کا افتتا کر دیا گیا بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں عبدالسطار ایدی کے نصب مجسمے کا افتتا کر دیا گیا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آرٹس اسحاق لہری نے عبدالسطار ایدی کا اٹھارہ فٹ اونچا مجسمہ بنایا ہے تفصیلات کے مطابق عبدالسطار ایدی کے پانچویں برسی کے موقع پر کوئٹا میں عبدالسطار ایدی کے مجسمے کے لیے افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا پروگرام میں فیصل ایدی نے عبدالسطار ایدی کے مجسمے کا افتتا کیا مجسمے کے افتتائی پروگرام میں وزیر داخلہ زیا لنگو نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل ایدی نے کہا کہ بلوچستان کی عوام عبدالسطار ایدی سے بے پناہ محبت کرتے تھے عبدالسطار ایدی نے کسی بھی مشکل گھڑی میں بلوچستان کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا ان کا کہنا تھا کہ عبدالسطار ایدی کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور دکھی انسانیت کی خدمت جاری رکھیں گے عبدالسطار ایدی نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں عوام کی خدمت کی اور عبدالسطار ایدی کا مجسمہ نصب کرنا ان سے بیلوس محبت کی دلیل ہے 18 فٹ اونچا مجسمہ بنایا ہے جسے ریڈ زون کے قریب عبدالسطار ایدی چوک پر نصب کیا گیا ہے آزمین حج کی سہولت کے لیے ایک اور اہم اقتام سعودی عرب میں مقدس فریضے کی آدائیگی کے دوران آزمین حج کے طبی معاینے اور دیکھ پال کے لیے صحت نگران مقرر کیے گئے ہیں سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ 20 آزمین کے ہر گروپ کے لیے ایک صحت نگران مقرر کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر جگہ سماجی فاصلے کا اعتمام کیا جائے گا اتیاطی تدابیر پر ہر صورت عمل کروائیں گے وزارت نے یہ بھی بتایا کہ آزمین کے استقبال کے لیے چار مرکزی سٹیشنز مقرر کیے گئے ہیں قبل عزین سعودی وزارت نے کہا تھا کہ سمارٹ کارڈ میں خواتین آزمین کی تصویر ضروری نہیں ہوگی خواتین آزمین کو شناخت کے لیے دستاویزات دکھانے ہوں گے سمارٹ کارڈ آزمین کی سہولت کے لیے تیار کیے گئے ہیں آزمین کو مشاہر مقدسہ میں دستاویزی ثبوت ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سمارٹ کارڈ سے آزمین کو متعدد سہولتیں فرہم کی جائیں گی واضح رہے کہ سعودی عرب میں آزمین حج کے خیر مکتم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق حج سے متعلق تیس سے زائد اداروں کے تعاون سے سٹریٹیجک اور آپریشنل منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں حجاج قرام کے لیے کرونا وائرس سے محفوظ رہائش گائیں بھی تیار کر لی گئی ہیں یورو کپ دوہزار بیس انگلینڈ پچپن سال بعد کسی عالمی ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گیا انگلینڈ نے یورو دوہزار بیس کے سمی فائنل میں اضافی وقت کے دوران ڈینمارک کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی جس کے بعد پچپن سال سے ٹروفی سے محرومی کو دور کرنے کے لیے اب وہ کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے فرانسیسی خبر رساہ ادارے ای 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 ف پی کی رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر اتوار کے روز اٹلی کا سامنا کرے گی اور انہیں یقین ہے کہ وہ انیس سو چھاسٹھ کے ورلڈ کپ کے بعد پہلا بڑا بینل اقوامی ٹورنمنٹ جیت لیں گے فیس بک کے بانی کا ملازمین کے لیے بہت بڑا قدم سماجی رابطوں کی سب سے مقبول ویب سائٹ فیس بک کے بانی ماک زوگبگ سلکون ویلی کے ہیڈکورٹر کے قریب اب ایک نیا شہر تعمیر کر رہے ہیں جہاں فیس بک ملازمین رہائش اختیار کریں گے غیر ملکی میڈیا نیوز کے رپورٹ کے مطابق ماک زوگبگ اب ایک شہر تعمیر کرنے جا رہے ہیں فیس بک کے جو ملازمین وہاں رہنے کا فیصلہ کریں گے وہ ملازمت نہیں چھوڑ سکیں گے خاتون نے دنیا کا سب سے بڑا نقشہ تیار کر لیا سعودی عرب میں ایک خاتون نے خالی بوتل کے ڈھکنوں سے دنیا کا سب سے بڑا نقشہ تیار کر لیا ہے خالی بوتلوں کے تین لاکھ سے زائد ڈھکنوں کی مدد سے یہ منفرد نقشہ مکمل کیا گیا ہے چالیس دنوں میں اس نقشے کو ایک پلی گراؤن میں دو سو پچاس مربع میٹر کے رقبے پر بنایا گیا ہے خلابازی کی تربیت حاصل کرنے والی پہلی عرب خاتون متہتہ عرب امارات یو اے سے تعلق رکھنے والی نورہ المشروطی عرب دنیا کی پہلی خاتون ہے جو خلابازی کی تربیت حاصل کر رہی ہیں یو اے نے ملک کے خلاباز گروپ کے لیے ہزاروں درخواست گزاروں میں سے دو افراد کو چنا تھا جن میں نورہ المتروشی بھی شامل تھی فرانسیسی خبر رسائدار اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق شارجہ سے تعلق رکھنے والی اٹھائیس سالہ میکینیکل انجینئر نے لڑکی ہونے کے باوجود سکول میں سیاروں اور ستاروں کے بارے میں پڑھتے ہوئے خلا میں جانے کا خواب دیکھا اب جب کوئی بھی امراتی خلای مشن شیڈیول نہیں ہے وہ ایک روز خلا میں جانے کا موقع ملنے کے لیے پر امید ہیں آج کے لیے پس اتنا ہی انشاءاللہ پیر کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات